اسلام علیکم ناظرین اس وقت جو سٹوڈیو میں موجود ہیں یہ ہیں ڈاکٹر عباد احمد کنسلٹنٹ سائکیٹریسٹ ہیں گنگارام ہاسپٹل لاہور میں راولپنڈی سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے میڈیکل سپرینٹینڈنٹ آف بینزیر بٹو ہاسپٹل ڈاکٹر رفیق احمد اور ہمارے ساتھ کینیڈا سے موجود ہوں گے ڈاکٹر اسد عباس جعفری ان تینوں افراد سے ہم بات کریں گے کرونا کے اوپر ڈیفرنٹ ٹاپکس کی اور ڈیفرنٹ آسپیکٹس پہ سب سے پہلے ہم چلیں گے ڈاکٹر رفیق کے پاس اور ان سے پوچھیں گے کہ کیا سیچویشن ہے کرونا کی اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ آپ کے ہاسپٹل میں کرنٹ سیچویشن کیا ہے اس وقت کرنٹ سکور کیا ہے پیشنٹ کا ٹرینڈ جو ہے شروع میں تو بہت کم تھے بہت اکہ دکہ مریض آ رہے تھے بعد میں یک دم اس میں سر جایا بہت زیادہ پیشنٹس آئے تقریبا ہم دن میں سات سو آٹھ سو پیشنٹ اوپیڈی میں دیکھتے رہے اب ہماری اوپیڈی قدر کم ہوگی لیکن جو ہمارے پاس ایڈمیٹڈ پیشنٹ اور جو ان میں ریٹ آف پوزیٹیوٹی ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے پہلے اگر پندرہ پیشنٹ ایڈمیٹ ہوئے تو اس میں سے باز اوقات کوئی بھی پوزیٹیو نہیں ہوتا تھا سارے نیگیٹیو ہوتے تھی یا پھر جو ہے کوئی ایک آدھیا دو پوزیٹیو اب جو ہے نا کہ ریشو کافی بڑھتی جا رہی ہے مجھے یہ پتہیے گا آسید جافری کہ آپ تھوڑا سا پہلے اپنے آپ کو انٹروڈیوز کروا دیجئے میرا نام آسید عباس جافری ہے میں اس وقت البریٹا میں ایز کلینیکل فارمہسسٹ کے طور پر کام کر رہا ہوں کینیڈا کے ڈیفرنٹ پروینسز کے اندر فارمیسز کا جو سکوپ آف پریکٹس ہے جو البریٹا کا سکوپ ہے میں اس کے مطابق یہاں پہ اس وقت اپنی ڈیوٹیز پوری کر رہا ہوں اصد مجھے یہ بتائیے گا کہ پینڈیمک نے یورپین اور یو ایس ایکانومی کی تیس نیس کر دی ہے اور یہ بتائیے گا کہ کینیڈا کے اندر جو سیچویشن ہے آپ ایس ہلتھ پروفیشنل کیسے منیج کر رہے ہیں اس پینڈیمک کو جہاں تک رہ گیا کہ ہم کس طریقے سے اس کرنٹ سینیریو کے اندر لوگوں کی ہلپ کر رہے ہیں اس وقت جو میجر برڈن ہے ہمارا جو بنیادی مرکز بنیادی جو ہمارا بیسک پرنسپل ہے کہ ہم جو میجر ہلتھ کیا پروفیشنل ہیں جو کہ ڈیریکلی ایکسپوز ہو رہے ہیں کوئیڈ نائنٹین کے ساتھ ان پر پریشر کو کسی طرح کم سے کم کیا جا سکے جو بھی فیملی فیزیشنز ہیں فارمسسٹ ہیں یا پریکٹسنگ نرسز ہیں جو بھی لوگ ان سمٹمز کے ساتھ پریزنٹ ہو رہے ہیں جو کہ کوئیڈ نائنٹین کے ساتھ مطابقت رکھتی ہیں ان کو پرائیمری سکریننگ کی جائے اور اس کے مطابق ان کو رفر کیا جا سکے سیکنڈلی جہاں تک ریگولر پیشنٹس کا بردن ہے جو کہ ریگولر اپنا روزمرہ کی دوائیاں اور روزمرہ کی کنسلٹیشن کے لیے آتے ہیں جو کلینکل سرویسز روٹین میں پروائیڈ کی جا سکتی ہیں وہ زیادہ سے زیادہ فارمسس جو ہیں وہ اس کو مینج کریں تاکہ جو دوسرے پلیئرز ہیں اس ہیلتھ کے سسٹم کے ان کے اوپر بردن کم سے کم کیا سکے یہاں ہمارے کرنے کے لیے اور میں یہاں ہمارے کرنے کا سکتی ہے تو آئی ڈیسکشن ہوں اور اسٹرن کے لیے پہلے اوپر بردن کے لیے پر ایمارڈی روزمرہ کیا سکتی ہے درکس صاحب یہیہی بلکم تو دہ شو یہیی قویسچن میں آپ کے پاس لے کے ہونگا آپ نے ابھی دونوں ایکسپرٹس کی ڈسکشن سنی آپ نے دیکھا کہ ایک سر جایا ایک دم سے پچھلے یعنی آپ پانچ مہینے پہلے دیکھتے ہیں تو ہم اسی ڈیزیز کو لے کے مزاق اڑاتے تھے لوگ کئی دفعہ آپ نے دیکھا جوکس اب جوکس سے بات وظیفوں پہ پہنچ گئی ہے وہی باتیں جو سوشل گیدرنگز میں کی جاتی تھیں اب لوگ خموشی سی آئیسولیشن میں بھی کرتے ہوئے ڈرتے ہیں بینگ سائیکیٹریسٹ آپ کے خیال سے اس کا انڈیویجولز کے اوپر جو کرونا سے سفر کر رہے ہیں اور وہ لوگ جو آپ کے پاس آتے ہیں لیکن انہیں کرونا نہیں ہے ان دونوں کے اوپر امپیکٹ کیا ہے انفلوینس کیا ہے یہ ان سے بڑا اہم سوال ہے اور کہ سوسائیٹی پہ کیا اثر ہے اور اگزسٹنگ ساکیٹرک پیشنٹ پہ کیا اثر ہے سوسائیٹی پہ جیسے روٹین میں کوئی بھی بات آتی ہے تو جیسے آپ نے کہا ہے کہ وہ سب سے پہلے ڈینائل پہ چلے جاتی ہیں کہ یار یہ نہیں ہے یار یہ غلط ہے جسنا آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے وہ مزاق اڑایا کرتے تھے بات سنتے نہیں تھے آپ کی انٹریکشنز کو آپ کی ادھائیات کو ہوا ہمیں اڑا دیتے تھے اب جبکہ پروگرس ہوا ہے ڈیزیز کا جب انہوں نے دیکھا ہے کہ ملکوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے کیسز کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے ڈیکٹ جو ہیں ان کے نمبر بھی بڑھتے جا رہے ہیں تو اٹھ ہیز پرڈیوز سیریز نیس امانگ دی سوسائٹی تو جب وہ سیریز ہوئے ہیں تو ان میں جنسا ہے نا ڈر خوف ایسی چیزیں جنسی ہیں وہ بیٹھنی شروع ہو گئی ہیں ایک تو ڈر خوف کی وجہ سے باطلب جنسا ہے ان کا منٹل بیلنس جنسا ہے وہ ڈسٹرب ہے اور جس طرح سے فیزیکل ٹراما انسان کو نقصان بچاتا ہے اس طرح منٹل سٹس جنسا ہے وہ ڈیفرینٹ سکیٹرک انلنسس کا بائس بنتا ہے regarding to their grade of اور intensity اب پھر دوسرا جو بڑی بات پیشنٹس میں دیکھنے کے لیے آ رہی ہے کہ that is the economy crisis پھر اس میں جنسا ہے کہ ہر وہ حد بھی چاہے وہ امیر ہے چاہے وہ غریب ہے اس کی آمدن نیچے جا رہی ہے اور تیسری بات جو دیکھنے کے لیے آ رہی ہے that is the social and personal life restrictions جنسی ہیں وہ لگ گئی ہیں گھر سے باہر نہیں جانا ہاتھ دونے ہیں فلاں آدمی سے ملنا ہے فلاں سے نہیں ملنا بچوں کو محفوظ کرنا ہے یہ تو گھر کے جو سربراہ ہیں اور یہ دوسرے لوگ ہیں وہ صرف جنسا ہے اپنی tensions میں نہیں ہیں وہ ساتھ میں فیملی کی tensions میں بھی جنسا ہے وہ مقتلاہ ہو گئے ہیں اور دوسروں سے زیادہ جو کنٹریز ہیں ان میں پینڈیمک ہو چکا ہے اور جنسا ہے کرونا وائرس جو ہے وہ اپنی تباہی وہ پھیلا رہا ہے جو دن با دن بڑھتی جا رہی ہے بہت اپنے وہ گورنمنٹ ہے اس کی انٹرونشن کتنی ہے اس تمام معاملے کو ہینڈل کرتے ہوئے ای نو کہ گورنمنٹ ہلتھ پروفیشنلز کے لیول پہ تو کر رہی ہے لیکن وینڈ کمس تو سپلائیز آف روٹین گراسری اور آل ایڈر ہاؤسولڈ تھنگ ہاؤو تھنگ آر بیگ مینیجڈ انیشلی بہت پینک تھا لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے سپلائیز کس طریقے سے ہوں گی تو اس وجہ سے جب دیمانڈ انیشلی بڑی لوگوں نے جب سٹاک کرنا شروع کیا گراسریز میڈکیشن تو اس وقت ایک طورا سا پینک کریٹ ہوا لیکن گرمن آف کانیدا جو ہے انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اس سارے کیاست کو مینیج کیا ہے گراسریز کی جو سپلائیز کے ساتھ کنٹینیوز کے ساتھ کونٹیک ہے اور کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو سپلائیز کمدہ ہو جہاں تک میڈیسن اور جو بیسک نیسیٹیز ہیں وہ بھی لوگوں کو ایزیلی مل رہی ہیں فارمیسیز کے اندر ہم لوگ سپلائی لیمیٹیڈ کر دی ہے تاکہ انشور کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کو پروپر جو ہے وہ میڈکیشنز ملتی رہے ہیں پینک ہے لیکن آئی ہوپ لیکن آئیم ایم کبہ پہلی سپورر کے کامی ہے آئیم لیکن میڈکس ملین ہمارے پاس کہ ھلکٹل زمان ہیلتھ سرویسز اور فارمسیسٹ اسوشیشن آف البرٹا اب ان لوگوں نے انشور کیا ہے کہ فارمسیسٹ اور جو باقی فرنٹ لائن ہیلتھ کے ورکرز ہیں ان کے پاس بھی پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ آئیں تو ہمارے پاس اس وقت سپلائز ہیں تاکہ ہم جب بھی کسی ایسے پیشنٹ کے ساتھ کانٹیکٹ میں آئیں جس جو سسپیکٹڈ ہے تو ہم لوگ اپنے آپ کو بھی پروٹیکٹ کر سکیں this is a very nice gesture I hope like it continue رہے آپ نے دیکھا کہ یہ گلوبلی اس وقت لوگوں کو سائکلوجیکلی امپیکٹ کر رہا اب نظر آ رہی ہیں چیزیں ہمیں آئیڈیا ہے کہ یہ پروبلمز ہمارے کانٹینویس ایک ڈیڑھ مینے سے آپ چل رہے ہیں اور لوگ آستہ آستہ بیک فوٹ پہ چلے گئے ہیں چاہے آپ ان کو اکنومیکلی ابھی آپ نے بات کی سائکلوجیکلی کی لانگ رن میں آپ اس کا امپیکٹ کیا دیکھ رہے ہیں اس سوسائٹی کے اوپر بہت اچھا سوال ہے آپ کا لانگ ٹرم میں اس کا امپیکٹ دیکھنے کے لیے ہمیں ابھی جو انسا ہے بڑے ٹائم کی ضرورت ہوگی کیونکہ ابھی ہم ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ یہ پینڈینک جو ہے یہ کتنی دیر اور رہنا ہے اس میں کتنی انٹینسٹی آنی ہے اس میں کتنے لوگ انوالب ہوتے جانے ہیں لیکن جو ہم کرنٹ صورتحال دیکھ رہے ہیں اس میں تو صرف تباہی ہی تباہی ہی نظر آ رہی ہے امریکہ میں تقریباً بارہ سو سے لے کر دو ہزار پیشنٹس کی ڈیتھ ہو رہی ہے روز نئے پیشنٹ میں اضافہ ہو رہا ہے یوکے میں ہو رہا ہے یورپ میں اٹلی میں اور دوسری جنسی یورپین کنٹریز میں برا حال ہے پاکستان میں بھی جنسا ہے پہلے سندھ سے شروع ہوا اور اس وقت ساڑھے چار ہزار کے قریب جنسے وہ پیشنٹس پہنچ چکے ہیں بہتر کے قریب جنسا ہے وہ ڈیتھ ہو چکی ہیں اس کا خوف ہر لحاظ سے اور اس کا جنسا ہے دارہ عمل بڑھتا چلا جا رہا ہے ہم کمزور ہوتے جا رہے ہیں اکنومیکلی پننشلی اور ہم جنسا ہے اپنی جنسی ہیں وہ سٹرگلز وہ جنسے ہیں اس میں پیچھے ہیں بھی اور ہمیں چاہیے کہ ہم جنسا ہے اپنی جنسی شخصیت اس کو مضبوط بنائیں اور ہم یہ کام ایز اینڈیویجیول اور ایز ای فیملی یونٹ میں شروع کریں اگر ہر آدمی اپنے گھر پر توجہ دے گا محلہ ٹھیک ہوگا محلے مل کے جنسے ہیں وہ ایک شہر کو ٹھیک ہوں گے اور شہر مل کے بھی پروونسز ٹھیک ہوں گے گورنمنٹ کے جتنے ریسورسز ہیں یا جتنی جنسی ہے وہ آپ کی ہیلپ کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے ڈاکٹرز لوگ جنسے ہیں پیشنٹس کو بنانے میں بچانے میں اپنی جنسی آن تک کوشش کر رہے ہیں اور جنسے ہیں بہت زیادہ ایکسپائریز ہو گئی ہیں اور جو سائنٹیٹس تھے ہیں وہ اس کے اگنز ایفیکٹیڈ ڈوائی ڈوننے میں بھرپور لگے ہوئے ہیں لیکن جو پرابلم بہت زیادہ سامنے آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ جنسے ہیں شیفٹ اینڈ ریفٹ یعنی یہ جو ہے وائرس یہ اپنی جنسی ہے شکلیں بہت جلدی جلدی بدل رہا ہے جس کی وجہ سے ابھی تک کوئی جنسی ہے ایفیکٹیو دوائی نہیں آئی اور نہ ہی ہم اس کے کنٹرول کا جنسی ہے پروگرام ہے اس کو محدود کر سکیں ڈاکٹر رفیق میں آپ کی طرف آنگا مجھے یہ بتائیے گا کہ کرونا اکراس دا بورڈ ہے پورے گلوپ پہ ہے اکراس جنڈر کیا پوزیشن ہے تو سمپلیفائی اگر کریں تو کیا میلز فی میلز میں ریشو سیم ہے یا ڈیفرنٹ ہے اور ایج کے ساتھ اس کا کوریلیشن ہے اور ساتھ میں یہ بھی ایڈ کر دیجئے گا کہ وہ پیشنٹ جو اوریڈی کسی نہ کسی ڈیزیز کے ساتھ تھے ان کے اندر کیا پوزیشن ہے جنڈر میں یہ ہے کہ ہم نے جو نوٹ کیا جو ابھی تک جو ہمارے پاس ٹرینڈ ہے فی میل پیشنٹ سے میل پیشنٹس کا دگنی ریشو ہے فرض کریں اگر پچاس فی میلز آئی ہیں تو سو میل آئے ہیں پیشنٹ ہمارے پاس او پی ٹی کی بات کرو اسی طرح یہی سیچویشن ہمیں اس میں ملی ہے جو ایڈمیٹڈ کیسیز ہیں اس کے علاوہ جو بچوں میں بھی تھوڑا بہت دیکھا گیا ٹرینڈر جو میڈل ایج ہے اس کو ہم نے جو نوٹ کیا کہ وہ میڈل ایج زیادہ ہے ایفیکٹیڈ ہے شروع میں ہمارے پاس جو پیشنٹ آ رہے تھے وہ وہ تھے جو باہر سے ٹرائول کر کے آئے تھے لیکن اب ہمارے پاس جو لوکل لیول پہ بھی پیشنٹ جو کوئی کنٹیکٹ کے ساتھ کسی کے ہسٹری ہے کسی کنفرم پیشنٹ کے ساتھ کنٹیکٹ کی ہسٹری ہے یا پھر جو ہے وہ کسی نے ٹرائولنگ کی ہے یا باہر کوئی جو ہے سفر کرتے رہے ہیں وہ ایک ہمارے پاس اب نیا ایک آنا شروع ہو گئے ہیں پیشنٹ اصد سیم کسٹن ٹو یو آپ نے سن لیا تھا آپ مجھے بتائیے گا گلوبلی اگر ہم دیکھتے ہیں تو کینیڈا کے اندر اس وقت کیا سیچویشن ہے کیا کوئی جنڈر ڈسکریمنیشن اس ڈیزیز کی اندر بھی ہے ہم انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں اس میں کہ میبی کہ وہاں پہ ذرا سا ڈیفرنٹ ہو لیکن اوورال جنڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں جن کو ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ گھر پہ ہی رہیں وہ آن لائن اسیسمنٹ کر سکتے ہیں وہ آن لائن اسیسمنٹ کے لیے وہ ہمیں سمپل کال کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم پیشنٹس کو ریفر کر دیتے ہیں ایدھر فور تیسٹنگ اور ٹو رپورٹی ٹو ایمیجنسی لیکن جنرلی جو ٹیسٹ ہیں وہ گرمنٹ جو ہے وہ گھر پہ جا کے پیشنٹ کے ٹیسٹ لے رہی ہے جن کے اندر یہ سمٹمز موجود ہیں کس ایج بریکٹ کے پیشنٹ آ رہے ہیں تو ابھی جو میرے پاس کرنٹ جو آج کا پبلک ہلت ایجنسی جو ہے ان کا جو ڈیٹا ہے اس کے مطابق سب سے زیادہ جو ہیں وہ فورٹی تو فورٹی نائنیئرز اوڈ پیشنٹ جو ہیں وہ ریپورٹ ہو رہے ہیں اس کے بعد ٹیٹی تو فورٹی اور پھر سکسٹی تو سیونٹی تمام ایج بریکٹ کے لوگ اس کے اندر ایکوالی آم 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 جہاں تک رہ گیا آم 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 ہمارے پاس ابھی وہ ڈیٹا آویلیبل نہیں ہے جس کے بنیاد پہ ہم آم 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 ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ چونکہ میل کا ایکسپوئیر زیادہ جاب کر رہے ہوتے ہیں ڈیلی بزنس میں جاتے ہیں فی میل کا ایکسپوئیر کمپریٹیولی کم ہے اور ساتھ میں آپ نے جنڈر ریلیٹڈ دیکھا کہ الڈرلی پیشنٹس میں چانسز زیادہ ہیں لیکن جاب کرنے والی چونکہ ایج سکسٹی سے کم ہوتی ہے تو پیشنٹ رپورٹ زیادہ اس ایج کے ہو رہے ہیں آپ کے خیال سے یہ تو وہ تمام لوگ ہیں جنہوں نے بسیکلی ہلپنگ اینڈو نہ ہوتا ہے ایک سوسائیٹی کا اب کیسے ان لوگوں کو کانسل کریں گے دیکھیں جی معاملہ جو ان سے ہے وہ کمپلیکٹ بھی ہے اور سمجھنے والی بات بھی ہے جو اولڈ ایج ہے اس میں زیادہ اس کا ایمپیکٹ آ رہا ہے ان میں جو ڈیفرنسز ہیں وہ بھی کم ہو جاتے ہیں ایج کے ساتھ ساتھ جو ان سے ہے ایکپیکٹنسز جو ان سے ہیں انسان کی وہ بھی کم ہوتی چلی جاتی ہیں تو اس میں جو ہیں نا پرسنل ڈیفرنسز پرٹیکولرلی ایمیونٹی بہت زیادہ رول پلے کرتی ہیں تو ان میں وہ چیزیں کمپرومائز ہیں اولڈ میں تو اس وجہ سے وہ زیادہ محافظہ محسوس کر رہے ہیں لیکن یہ جو نوجوان ہیں ان کو ہمیں بوسٹ اپ کرنا چاہیے ان کو اپنے آپ کو بوسٹ اپ کرنا چاہیے کیونکہ وہ یانگز ہیں کرونا کی اگر آپ دیکھیں ریشو تو اگر سو ہوں تو یہ نائنٹی سیون نائنٹی سکھ پرسنٹ کو کچھ نہیں کہتا وہ ریکاور ہو جاتے ہیں وہ پتہ بنی لگتا جس کو ہم عام لینگویج میں سب کلینیکل اٹیکس بولتے ہیں اور جو متاثر ہوتے ہیں وہ جو ان سے ہیں منٹی لیٹرز کی یا ہسپیٹلائزیشن کی جو ان سے ہے وہ ضرورت پڑتی ہے اور اس میں بھی اکثریت جو ان سے ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ٹھیک ہو کر واپس جا رہی ہے تو اس میں ہم اپنے آپ کو موریلی اور ریلیجیسلی سٹونگ کریں اللہ تعالی نے ایک ٹائم پیٹر لکھا ہے زندگی کا موت کا دن با دن ہمارا اس کرونا سے کوئی نیا نہیں ہے جو اللہ پاک ہمیں بچا رہا ہے کیا وہ کرونا سے نہیں بچائے بے شک اپنے ایمان کو مضبوط کریں ہیلپنگ ایٹیچیوٹ رکھیں ایک دوسرے کی ہیلپ کریں اور جو ان سے ہے جو کرونا ریلیٹیڈ ایکٹیوٹیز ہیں اور دی ویل فیر آف سوسائیٹی اس کو بوسٹ اپ کریں تاکہ ہم سب مل کے اس کا مقابلہ کریں اور انفیکشن کو شورٹ ایک ٹائم میں بگایا جا سکے یہ بتائیے گا کیا ایسے چیلنجز ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس ڈیزیز کو کیٹر کرتے ہوئے ہمیں آئیں گے اور آ رہے ہیں یہ میں صرف اس ڈیزیز کے ایک ایمپیکٹ کی بات نہیں کرتا جو تین سے چار بڑے ایمپیکٹس آنے ان کی بات کر رہا ہوں آپ کے خیال سے کیا ہے ساری ہماری زندگی کو ایفیکٹ کر رہا ہے لیکن اس کو اگر ہم آپ نے خود کو پروٹیکٹ کرنا ہے آپ نے اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے آپ نے اپنے سپاؤس کو پروٹیکٹ کرنا ہے ملازمین کو پروٹیکٹ کرنا ہے ان کو ایجوکیڈ کرنا ہے اور ان کو وہ ضروری باتیں جو ان سے چیزہ چیزہ ہیں جو اس کے پھیلاو میں بڑا دول ادا کرتی ہیں ان کو آوائیڈ کرنا ہے نمبر دوسرا سائیکلاجیکل فیکٹر جو اسے ہے وہ آپ کا ہے فنینچئر ہر آدمی امیر ہے یا غریب ہے بڑا ہے یا چھوٹا ہے اس وقت اس کے جو ہیں ریسورسز وہ کمپرومائز ہو رہے ہیں وہ کمی کی طرف جن سے ہیں وہ جا رہے ہیں تو ہمیں جن سے ہے اس کو اس طرح سے دیکھنا ہے اس طرح سے منج کرنے ہیں کہ ہمارے اوپر لیسٹ ایفیکٹ آئے تاکہ اگر خدا نہ خاص تھا یہ جن سے جنگ ہے یہ لمبی بھی ہوتی ہے تو ہمارا جنسہ سروائیوری انٹرول جو ہے وہ بڑھ سکے ٹھیک ہے اور تیسرا جنسہ اس کا اہم پہلو جو ہے جو دیکھنے میں آ رہا ہے وہ سوسائٹی کا ہے وہ ہے فیئر اور فیئر آف ڈیتھ فیئر آف ڈیزیز لیکن اس میں ہمیں جتنے لوگ ٹھیک ہوئے ہیں ان کا جب اجتماعی ہم نے جنسی انالیسس کی ہے اجتماعی جنسہ ہے ان کا کریکٹر دیکھے ہیں جس سے یہ بتا لگے کہ یہ دوسرے لوگ کیوں مر گئے یہ کیوں بچ گئے تو اس میں جو تین چار باتیں مین موٹی سامنے آتی ہیں وہ یہ ہیں کہ one is believer وہ خدا پہ پکا یقین رکھتے تھے نمبر دو تقوی تقوی پہ ان کا پکا یقین ہے نمبر تری صدقہ وہ روزانہ کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ صدقہ جنسہ ہے وہ دیتے ہیں جو صدقہ جاریہ بن جاتا ہے نمبر فور they help people even کرونا کی بیماری میں بھی وہ دوسروں کے لیے کسی کو فوڈ بچانا کسی کو جنسہ کرنا ان چیزوں پر بھی وہ توجہ دیتے رہے ہیں تو یہ جنسی ہیں ہماری اگر religiously ہم اپنے آپ کو جنسہ ہے وہ strong کرے تو ہمیں جنسہ ہے کوئی بیماری چھو نہیں سکتی کیونکہ وہ جنسہ ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ جنسہ ہے اللہ نے بچانا ہے اور یہ جنسہ ہے جب 97% جنسے ہیں 96% لوگ وہ محفوظ ہیں تو دو تین پرسنٹ ہیں تو اس میں کوئی بھی جنسہ ہے وہ ہو سکتا ہے اور کوئی بھی آدمی جو آج بچ گیا ہے تو کل نہیں بچے گا we have to live the world تو اس بڑے سپیکٹرم کے ساتھ ہم چلیں تاکہ ہم اس کو جنسہ ہے اچھی طرح سے بتاش کر سکیں ڈاکٹر رفیق آپ نے سنا ڈاکٹر عباد نے جو بات کی کہ یہاں پہ اس وقت جو پرابلم سب سے بڑا چیلنج یہی آ رہا ہے کہ فیر فیکٹر پریویل کر رہا ہے آپ ایز ایڈمنیسٹریٹر آف ہا ہاسپٹل اور ساتھ میں آپ کلینیشن بھی رہے ہیں تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے پاس کیا چیلنجز ہیں پیشنٹس کے لیول پہ کمنٹ کے لیول پہ اوورال بیہیوئیرل ایشیوز کیا آ رہے ہیں آپ کے پاس ہمیں جو فیس کرنا پڑ رہا ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ لوگوں کو ابھی شعور نہیں اس طرح کا کہ یہ جو انہیں کوارنٹین کیا ہے وہ اس کو ایک سزا کے طور پہ سمجھتے ہیں اور اکثر یہ دیکھا گیا کہ جو پیشنٹ کہیں باہر سے آئے یا ٹریول کر کے آئے وہ چپ کر کے اپنے گھروں میں جا کے بیٹھ گئے یا اپنے رشتداروں میں گل مل گئے اور انہوں نے پورے پورے گاؤں کو جو ہے نا یہ پھیلا دی اپنی اس بیماری کو اصل میں اگر وہ اس کوارنٹین پہ عمل کرتے جو حکومت کی دائیات پہ عمل کرتے تو یہ بیماری کافی عد تک رکھ سکتی تھی لیکن اس پہ انہوں نے اس طرح عمل نہیں کیا دوسرا جو ڈاکٹرز کو تو اس وقت جو فیس کرنا پڑ رہا ہے ہمارے یہاں پہ یہ چینج آف سیزن ہے اپرل کا مہینہ اپرل مئی کا مہینہ جو ہے اسلامباد رارپنڈی میں پولرن الرجی کا سیزن ہوتا ہے اس میں اب اکثر لوگ ہمارے پاس جو اوپی ڈی میں آ جاتے ہیں جو رش ہو جاتا ہے وہ اس وجہ سے بھی ہو جاتا ہے کہ لوگ جو عام استعمال جو ہے یا پولرن الرجی کے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں یہی سمجھ کے کہ وہ کرونا ہے تو لوگوں کو بار بار عدایت بھی کی جاتی ہے ہیلتھ میسیجز بھی دیے جا رہے ہیں جگہ جگہ پہ کہ ہر خانسی زکام کرونا نہیں ہوتا اس لیے پریشان نہ ہو اگر کوئی آپ کو خانسی خوش خانسی ہے کافی لمبے عرصے سے چل رہی ہے یا اس کے ساتھ آپ کو بخار بھی ہے اور اس کے ساتھ اگر آپ کو سانس لینے میں دکت ہو رہی ہے تو پھر آپ اس کو سسپیشن ہوتا ہے اور پھر آپ کو ضرور ڈاکٹر کی ادایت لینی چاہیے اور ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے اسد یہی کوسچن میں آپ کے پاس لے کے جاؤں گا مجھے یہ بتائیے گا کہ کینیڈا کے اندر آپ کو ایس فرنٹ لائن سولجر اس وقت کوویڈ نائنٹین کو کیٹر کرنے میں کیا پروبلنز آ رہے ہیں کون سے چیلنجز ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ کوویڈ نائنٹین کو کیٹر کرتے ہوئے آپ کو اس وقت فیس کرنے پڑ رہے ہیں چیلنجز بہت سارے ہیں اس وقت ایک تو یہ کہ کرنٹ برڈن کو کسی طرح مینج کرنا ہے پیشنٹس کا جو انفلکس ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے لوگ پریشان ہے اس بارے میں کہ کہیں وہ یہ اس پیماری میں مبتلا نہ ہو جائیں پھر جو آر ویڈی لوگوں کی سرجریس پلان تھیں جن لوگوں کی پروسیجرس پلان تھے جن لوگوں کی ریگلر کنسلٹیشنز بک تھیں وہ سب کچھ جو ہیں وہ کینسل ہو رہے ہیں ویکسینیشنز جن لوگوں کی ڈیون تھی سب کچھ ڈلے ہو رہے ہیں سو دس اس کوئی انسین تینگ جس کو مینج کیا جا رہا ہے تو اب آپ اس کے مطابق ہی اپنے آپ کو امنٹ کر رہے ہیں دوسری چیز یہ ہے جو میرے خیال سے لوگ اس وقت منٹل ڈیزیزز کے جو منٹل ڈیزارڈرز ہیں وہ بہت زیادہ ایک پینک کریٹ ہوا ہے لوگوں کے پاس ان کو فیزیکل انسینی بیماری کے مطالق انسینی انسینی ہے فینانچلی انسینی ان کے اندر زیادہ ہے سو بہت ساری یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وہ پریشان ہیں اور اس وقت بہت سارا بہت وڈائی فورسی کے فیوچر کے اندر بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ منٹل ڈیزارڈرز کے اندر سے سفر کریں گے اس بارے میں بھی یہاں پہ گرمنٹ بہت سارا بات کر رہی ہے آن لائن کنسلٹیشن آویلیبل ہیں سائی کریٹریز کی کاغنیٹرز بہیوری تھیرپیز جو ہیں وہ آویلیبل ہیں فارمیسیس کی کنسلٹیشن آویلیبل ہیں وہ در فون جس تو انشور ہیلتھ کیر ورکس کی فیمیلی اس کے لئے اس وقت آویلیبل ہیں کہ وہ کسی طرح کی آویلیبل یا اس فیس سے نہ گزریں کیونکہ وہ آویل سکیرڈ کہ اگر کسی کو یہ بیماری ہو جاتی ہے خدا نہ خواستہ تو ان کے ساتھ کیا ہوگا پیشنٹ آئیسولیشن کے اندر ہوتا ہے آپ پیشنٹ آئیسولیشن مجھے آپ کو مجھے رویسی یہ بہت زیادہ ایک فیر ہے جس کی وجہ سے اس بات کا خدشہ بھی ہے کہ مینٹنیلنسز کئی جو ریشو ہے وہ کافی حد تک بڑے گی تو وہ بھی ایک ہے پھر کرنٹلی جو لوگوں کی کرٹیکل سیچویشن تھی جو ورنیریبل پاپولیشن ہے ان کے اندر بھی بیماری ہونے کے خدشات ہیں زیادہ اولڈ ہومز کے اندر جہاں پہ ایک دی آر ایٹ رسک تو یہ بھی ایک خدشہ ہے کہ ان کی صحت کا بھی خیال رکھا سکے ایک طرف تو اس کریسز کو مانیج کرنا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ آپ نے جو ریگولر ہیلتھ کیر سسٹم ہے ان کے ایک کسی طرح سے کلاپس ہونے سے بچانا ہے بیمیتر رسورس لیمیتر ستاف لیمیتر فنڈ اور اور ستاف لیمیتر چیز لیمیتر ایک نیسے ہیلنے 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 ستا لگڈاؤن آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں بھی یہ تھرد ویک ہے کانٹینوز لگڈاؤن کا لگڈاؤن کا بینیفٹ کیا ہوا ہے آپ اس کو گیج کر سکتے اور ٹرانسلیٹ کر سکتے پیشنٹ کے اندر کم ہوئے ہیں زیادہ ہوئے ہیں یا اس کا کوئی امپیکٹ آ رہا ہے مزید لگڈاؤن ہونا چاہیے اتنا لگڈاؤن کافی ہے آپ کیسے اس کو دیکھتے ہیں لگڈاؤن کا کافی بہتر جو ریزالٹ مل رہے ہیں جو اس جس سپیٹ سے پھیلنا شروع ہوا تھا یہ بیماری وہ اس سپیٹ میں نہیں ہے اور کافی حد تک کنٹرول ہے اس لوگڈاؤن میں بھی اگر لوگ سختی سے عمل کریں تو انشاءاللہ انشاءاللہ اس موزی مرض پہ ہم کابو پانے میں کامیاب ہوں گے لیکن لوگوں سے یہ ہی ہے کہ اس لوگڈاؤن میں بہر نکلنے سے بے جا باہر نکلنے سے گریز کریں کوئی بہت ضروری ہو تو ضرور نکلیں لیکن اپنے آپ کو ماس پہن کے نکلیں گلوز پہنے ہو سینٹائزر سے ہاتھ بار بار آپ اپنے واش کرتے رہیں اگر گھر پہ ہیں یا پانی اور سابون آویلیبل ہے تو اس کو بار بار ہاتھ کو دھویں تاکہ یہ وائرس اگر آپ کے ہاتھوں پہ لگ گیا تو وہ آپ کے ناک موں کے ذریعے آپ کے جسم کے اندر داخل نہ ہو یہ احتیاطی تدابیر ہے کہیں جب گٹا کرنے سے گریز کریں اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگوں کو یہ جب چھوٹیاں ملی ہیں بچے فیملی جائے گی اس بیماری اس کو بڑھنے سے روکنے کا یہ ایک طریقہ ہے وائی طریقہ ہے کیونکہ ایک نئی بیماری ہے اس کا ابھی تک علاج دریافت نہیں ہوا نہ کوئی ویکسین ہے نہ کوئی اور ٹوٹکا جو ہے جو مختلف جگہ جگہ پڑھتے ہیں سوشل ویڈیا پر جو آپ بتائی جاتی ہیں ہر جگہ ٹی وی پہ ریڈیو پہ ایکٹران میڈیا پر میڈیا اور سوشل میڈیا پہ بھی بتائی جا رہے ہیں صرف ان پہ ضرور عمر کریں لیکن اس کے علاوہ جو چیزیں بتائی جاتی ہیں وہ ایک تھیوریز ہیں ان کا کوئی ابھی تک ریلیشنشپ نہیں ملا اس لیے ان پہ عمل کرنے کی بجائے آپ ان چیزوں پہ عمل کریں اتیار تلابیر پہ اس چین کو بریک کریں انشاءاللہ انشاءاللہ ہم اس پہ کامیاب ہو جائے ڈاکٹر اصرد مجھے بتائیے گا کہ لکڈاؤن میں دیکھا بہت ریلیجیسلی دنیا میں اس وقت implement ہو رہا ہے ہا ہا رہا ہے رہا ہے جی لکڈاؤن آئی تنک لکڈاؤن کا دیفینیٹلی فائدہ ہو رہا ہے جو انیشیل آئم کیس تھا کینیڈا میں پہلا وہ پندرہ جنوری کو ہوا تھا پندرہ پبلک ہلت اجنسی آف کینیڈا اس کے بعد پندرہ مارچ کے بعد ہم لوگوں نے شروع کیا یہاں پہ لاکڈاؤن کرنا اور بڑا گراجولی تھا اس کا امپیکٹ یہ ہوا کہ انیشیلی تو آپ کے جو بھی کیسز تھے وہ ٹرائیول ریلیٹڈ تھے لیکن لیٹر آن ریسنٹ جتنے بھی کیسز ہیں وہ آپ کمیونیٹی سپریٹ کے ہیں کمیونیٹی سپریٹ سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ٹرائیول نہیں کیا جو کسی شکس کے ساتھ کونٹیکٹ میں نہیں آئے جن نے ٹرائیول کیا لیکن پھر بھی ان کے ان کے ان کے ان کے سپریٹ کی چلے جائیں کیا آپ کسی اٹھ سپریٹ کیا آپ کسی کوئی ٹرائیول نہیں ٹرائیول پھر ڈی کیا ٹرائیول اگر تک تک وہ یعنی کافی ڈیمیش ہو چکا تو ایک ٹھیک کر ٹکرائیول تک تک دینی لوگ ڈاؤن آپ نے دونوں پروفیشنلز کی بات سنی کہ لوگ ڈاؤن کو لوگوں نے بہت ریلیجیسلی ایڈاپٹ کیا ہے اور بہت ریلیجیسلی اس پہ عمل کر رہے ہیں انلکیلی آپ نے بھی دیکھا میں نے بھی دیکھا کہ جس شہر میں ہم رہتے ہیں لاہور کی اگر میں بات کروں تو یہاں روڈز پہ تین ہفتے پہلے کم ٹریفک تھی دو ہفتے پہلے بہت کم ہو گئی تھی ایک ہفتہ پہلے سے اور اب ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے لوگ تنگ آ گئے ہیں لاکڈاؤن سے آپ کیا سمجھتے ہیں لوگوں کے بہیوئیر کو دیکھتے ہوئے کہ کیا لاکڈاؤن ایک تو ڈیزیز کے لیے بینیفیشل ہے اور دوسرا بہیوئیرل چینجز کیا آتے ہیں اس لاکڈاؤن سے لاکڈاؤن سے دونوں باتیں جو انسی ہیں وہ بہت ضروری ہیں ایک ڈیزیز کنٹرول اور دوسرا ہے بہیوئیرل چینجز انسان آزاد پرندہ ہے جب کبھی بھی اس کو روکا جائے گا اس کو بلوک کیا جائے گا ہمیشہ جونس ہے نا اس میں نکل جانے کی نکل پانے کی جونسی ہے انسٹرکٹ بیسک انسٹرکٹ وہ نہیں نکلے گا وہ جیسے جیسے پیریڈ بڑھتا جا رہا ہے ویسے ویسے بندے جونسے ہیں وہ جیسے آپ نے بتایا کہ جونسے ہیں وہ آؤٹ ہوتے جا رہے ہیں باہر نکلتے آ رہے ہیں تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ انسانی فطرت اور دوسری یہ ہے اس ڈپلیشن آف ریسورسز کہ جب ڈپلیٹ ہو رہے ہیں ان کے پاس جونسے پیسے کی کمی آ رہی ہے ضرورتیں گھر میں جونسی وہ پینڈنگ ہو رہی ہیں تو وہ کہتے ہیں چلو یار نکل کے تھوڑا بہت جونسی ہے کوئی جو رننگ ہو جائے کوئی بات ہو جائے کوئی بات بن جائے اس لیے تیسرا یہ ہے کہ ضروریات زندگی کی جو چیزیں ہیں وہ کچھ ایسی ہیں جو آپ کو نیر بھائی مل جاتی ہیں کچھ ایسی ہیں جو نہیں ملتی وہ ٹیلی فونک رابطہ کر کے یا کوئی اور رابطہ کر کے کچھ طریقے سے آسل کرنے کے لیے باہر جا رہے ہیں اور تیسرا یہ ہے کہ ڈیزیز کے لحاظ سے تو دس از میر پرسنل اپینین کہ لاکڈان ضرور ہو لیکن سیلیکٹیف اچھا اس سے کیا مراد ہے سر سیلیکٹیف سے مراد یہ ہے کہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی دو بندوں کو ہوا تو پورا علاقہ بند کر دیا پلان کو وہ تو پورا اس کو تھوڑا سا اس کے دائرے کو تھوڑا سا محدود کریں اگر دو بندوں کو ہوا ہے تو باقی جو گھر کے آٹھ میمبر ہیں جن کو نہیں ہوا ان کو باہر نکالیں اور دو میمبر جو ان سے ہیں ان کو اسی کے گھر میں جو ان سے ہیں وہ لاکڈان کریں تیسیف سپیشل اٹینشن توک سب پریکٹیکلی پرسیبل نہیں ہے نہیں میں آپ کو بتاؤں آپ آٹھ بندوں کو گھر سے نکالیں گے دو دو اس کے آسپیکٹس ہیں انہوں نے چودہ سے چوبیس دن تو رین آئے نا یہ تو اگریڈ ہے اب اس میں چیلنج کیا آئے گا چیلنج یہ آئے گا وہ آٹھ بندے کہاں رہیں گے اب ان کو تو کارنٹین نہیں کرے گی گورنمنٹ آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ ان دو کو نکال لیں ان دو کو نکال لیں اور جو آپ نے کارنٹین سینٹرز بنائے ہیں وہاں لے جائیں اس پہ ایک چیز میں آپ سے پوچھوں گا آپ نے پتہ نہیں یہ ویڈیوز دیکھی ہیں یعنی آج کچھ دنوں سے وائرل ہو رہی ہیں کہ جو بندہ آپ پک کر رہے ہیں کارنٹین کے لیے اس کو جس طرح سے وہاں پہ جو ایمبلنس میں رکھا جاتا ہے جس طرح سے اس کو ساتھ لے کے جائے جاتا ہے ڈاکٹس صاحب وہ اتنا خوفناک منظر ہے کہ ڈاکٹس صاحب اس کا میرے خیال سے وہ بندہ سب کو زندگی دے جو گئے ہیں لیکن اس کا اس کی لائف پہ بہت بڑا ہے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وہ جو فورٹین ڈیز وہاں پہ رہے گا وہ تو ہر لمحے مرتا اور جیتا رہے گا اور آپ جانتے ہیں ڈاکٹس صاحب کہ یہ تو جتنی ایمیونیٹی ہوتی ہے یہ ہم طور پر ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کی اپنے سٹریس پہ بھی بہت ڈیپینڈ کرتی ہے ایسے ہی ہے سٹریس جتنا تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس سٹریس سے تو اس کی اپنی ایمیونیٹی کی ایسی دیسی ہو جائے گی ایسے لے جایا جاتا ہے جیسے مرگے کو چوری بھی کی طرف کے چوری بھیری جائے گی یا قاتل قاتل کو فانسی گاٹ کی طرف یا قاتل کی میری دوسری مو کی بات میری قاتل کو آپ جنسہ تختہ وار تک چلا کر لے جا رہے ہیں اور اس میں جو بندے کے اپنے ڈیفینسز ہیں وہ اس آپ کی کاروائی میں ایٹی پرسنٹ ختم ہو جاتے ہیں اور وہ جنسہ ہے وہ ہار بیٹھتا ہے جب آدمی کی اپنی پشپ ختم ہو جائے تو پھر جنسہ ہے نا دوسرے فیکٹر وہ قالب آ جاتے ہیں اور وہ ایسے ہی سمجھتا ہے کہ جیسے جب وہ کوئی اچھوت ہو گیا ہے یا کوئی ایسا گناہ سردد ہو گیا ہے کہ جس کی اس کو سزا مر رہی ہے اب میں نے دیکھا ہے کہ جنسہ ہے وہ اخبار میں آ رہا تھا ایک بیٹی کو ہو گیا تو وہ التجاہ کر رہا ہے لوگوں سے کہ ایسا کیا ہم نے گناہ کر لیا ہے کہ ہمیں اس سے ملنے بھی نہیں دیا جا رہا تو میں یہ کہوں گا کہ جنسی نے ساری اعتیاد کو مجھے نظر رکھتے ہوئے ہمیں اخلاقیات کا دامن وہ نہیں چھوڑنا چاہیے اور ہمیں جنسہ ہے اپنے رویے میں پوزیٹیف پوزیٹیف تھنکنگ جنسی ہے نا وہ لانی چاہیے اس کو حسنہ دینا چاہیے کہ کیونکہ آپ کو پرابلم ہوئی ہے تو ہم وہاں لے جا کر آپ کی زیادہ مدد کر سکتے ہیں اور آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے محفوظ کر سکتے ہیں وہاں پر جانا تمہارے لئے مفید ہے وہاں پر جنسہ ہے بیماری کو کنٹرول کر کے ہم آپ کو جلد اپنے جنسے ہیں رشتہ داروں میں واپس لے آئیں گے تو آئی تینک اس قسم کے رویے سے یہ کوائن کی دوسری طرف ہے بریز بوسٹ اپ ہوں گے ڈاکٹر فک بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا آپ نے جو انا ہمیں بلایا آپ کا بہت شکریہ اصد لاسٹ ٹیک آپ کا مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں آپ لوگوں کو کیا میسیج دینا چاہ رہے ہیں میسیج میں یہی دینا چاہتا ہوں سب کو کہ ایک تو یہ کہ سٹ آف سیچوئیشن صرف جو پبلک ہیلت کے لوگ ہیں جو آپ کو مشکرہ دے رہے ہیں ان کے اس کو پر عمل کیجئے اور اس کے علاوہ فیک نیوز جو ہیں وہ شیئر نہ کریں اگر آپ کسی خبر کے بارے میں ہنڈر پرسنٹ آپ کو تسلیح نہیں ہے کہ وہ سچی ہے یا جھوٹی ہے تو اس کے آگے فارورڈ مات کریں ریسنٹلی ابھی تک کوئی ایسی دوائی یا کوئی ایسی ویکسین ابھی تک تیار نہیں ہوئی لہٰذا بھروسہ کریں اللہ پہ ڈاکٹ صاحب آپ کیا کہیں گے لوگوں کو بینگ پریکٹیشنر جنہوں نے ساری زندگی سائکیٹری کو دے دی اور ہر موڈ سونگ کا پیشنٹ آپ ہی کے پاس سب سے پہلے رپورٹ ہوتا ہے اور میں منٹلی تیار ہوں کہ کچھ عرصے کے بعد مجھے پتا ہے کہ ہمارے اردگرد ایکسپنینشلی بڑھیں گے یہ پیشنٹ آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں یہ سوسائٹی کو ہاں جی میں جو ہمسا ہے ضرور پیشنس کو میسیج دینا چاہتا ہوں اس کے تین چار ایسپیکٹ ہیں نمبر ون کنٹرول آف سیلپ اپنے آن پر کنٹرول رکھیں اور سب سے پہلے ہمارا اللہ پاک سے رابطہ ہے جس نے پیدا کیا ہے جس نے لے کر چاہتا ہے اور وہ آپ کی حفاظت کرنے بھلا ہے بیماریاں اسی کی جانب سے آتی ہیں اور وہ ہی واپس لے جاتا ہے تو کس بندے کو ہو جانی ہیں کس نے رہنا ہے کس نے نہیں رہنا وہ میرا یا آپ کا بزنس نہیں اللہ کا معاملہ ہے ہمیں اس کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے اس سے ہمارا ڈر خوف جن سے وہ کم ہوگا نمبر تری جب کسی کو ہمارے کسی عزیز کو محلے میں یا ادھر کوئی illness ہو جائے کرونا illness ہو جائے تو ہمیں اس سے ڈرنا نہیں چاہیے اس کو target کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے جیسے ہوتا ہے نا جی ایک آدمی کو heart attack ہوتا ہے تو خدا نہ کرے وہ بچ جاتا ہے تو کوئی بھی اس سے ملنے آئے تو وہ کہتے ہیں اچھا وہ بندہ جس کو heart attack ہوا تھا یعنی وہ چیز اس کی کمزوری نشاندہی بن جاتی ہے نشاندہی نہیں بنانا ہمیں اس کی help کرنی ہے اور جنس ہے جو family رہ گئی ہے ان کی بھی help کرنی ہے ان سے ڈرنا نہیں ہے وہ اگر negative ہیں تو ان سے فراغ دینی سے مرنا نمبر تری مذہب پر قائم رہتے ہوئے اللہ اللہ سے معافی مانگئے ہیں پانچ وقت کی نماز پڑھیں تو آپ کی جنس یہ کرونا کی prevention ساری بیچ میں آ جاتی ہے یعنی پانچ وقت آپ کو وضو کریں گے تو آپ کو صرف خواہت نہیں کافی کچھ جنس ہے وہ آپ کا ہاتھ پیر اور چیرہ یہ دھل جائے گا اور چوتھا یہ ہے کہ اپنی جنسی ہیں وہ ضروریات وہ minimize کریں تاکہ جنسی ہے اس کے پاس resources کی کمی نہ ہو اور اگر یہ بیماری لمبی بھی ہو تو ہم اس سے محفوظ رہ سکیں thank you very much ڈاکٹر عباد اور thank you very much ڈاکٹر رفیق اور ڈاکٹر عصد عباس جعفری آپ لوگوں نے ٹائم دیا اور آج ہم نے بڑی productive بات کی ہے ناظرین آپ نے یہ سنا دیکھا کہ یہ جتنی hype ہے اس کو minimize کریں اور اپنی روٹین کو care کے ساتھ continue کریں اپنا اپنے ساتھیوں کا اپنے گھر والوں کا سب کا خیار رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے انشاءاللہ ایک نئے گسٹ کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے health point سے طاہر محمود کو اجازت دیجئے اللہ حافظ میں ہوں طاہر محمود اور آپ کے لیے لے کر آ رہا ہوں پروگرام AJ health point اس میں ہم بات کریں گے پاکستان میں health care sector کی improvement کی ہم آپ کی بات کروائیں گے health sector کے key stakeholders سے patients doctors pharmacies pharmaceutical companies drug regulators and government officials تو دیکھتے رہیے AJ health point AJ health point a joint venture of just one tv and AJ research and pharma your gateway to good health Sofia w